موسیقی میری طرف سے جانین فٹی دیکھنے والوں کو اسلام علیکم آج میں آپ کو مگریبی ایشیا میں موجود ایک اسلامی ملک ملیشیا کی سیر کرواؤں گا اور سیر کے ساتھ ساتھ بہت سی دلچسپ اور حیران کل معلومات بھی فرام کروں گا میرے ان تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک یوٹیو پر موجود ہمارے چینل جانین فٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنی ہی گینٹی کی ای لحمت کو بھی دبا دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت نیتی رہے اور ہماری حصلہ وضائی کے لئے لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں ملیشیا کی تاریخ اگرچہ بہت قدیم ہے مگر اسلام یہاں دسویں صدی اسویں میں عرب سے آنے والے تاجروں کے ذریعے پہنچ چکا تھا اس وقت یہاں ہندو مذہب اور بدمت کے ماننے والے بہت زیادہ تعداد میں تھے چودویں اور پندویں صدی اسویں میں اسلام مالے میں اُبھرنے لگا مالے جو اس وقت ایک جزیرہ تھا مالے جزیرے پر اس وقت زیادہ تعداد مالے لوگوں کی تھی مالے وہی لوگ ہیں جو کسیر تعداد میں ملیشیا میں پائی جاتے ہیں مالے قوم میں 99 فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے ایک بات آپ لوگوں کو اور بتاتا چلوں کہ سنگاپور پہلے ملیشیا کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا پھر 1965 میں کسی بجوہات کی بینہ پر سنگاپور ملیشیا سے الگ ہو گیا ملیشیا میں اس وقت 15 فیصد مالی لوگ 22 فیصد چائنیز 12 فیصد مقامی لوگ 7 فیصد انڈین جبکہ باقی دیگر ممالک سے آ کر ملیشیا میں مفتقل رہائش رکھنے والے لوگ ہیں ملیشیا 3 لاکھ 30830 مربع کلیمیٹر اکڑے کے ساتھ پوری دنیا میں 968 نمبر پر شمار ہوتا ہے جبکہ ملیشیا کی حکومت سے شائع کرتا ایک ریکورٹ کے مطابق ملیشیا کی کل آبادی 3 کروڑ 18 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے اور آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں اس کا 44 نمبر ہے ملیشیا میں 62 فیصد مسلم 19 فیصد بدمت کے پیروکر 9 فیصد کرسچن 7 فیصد ہندو باقی دیگر مذائب سے تعلق رکھتے ہیں ایک اور بات میں ان سب دوستوں کو بتا دوں جو کام کاج کی گھر سے ملیشیا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں میرا اور ملیشیا میں ان سب دوستوں کا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں کیونکہ وہاں پر پاکستانیوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص ان لوگوں کو جو مزدوری کی گھر سے ملیشیا گئے ہوئے ہیں میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ سیرو تفریق کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیں مگر مزدوری کی گھر سے بلکل نہیں ملیشیا کی کرنسی کو ملیشین رنگٹ کہا جاتا ہے ایک رنگٹ پاکستانی تقریبا 38.85 روپیوں کے برابر ہے ملیشیا کا کالن کو بلس ساٹھ ہے مالے، مالی یا ملیشیا کی قومی زبان ہے یہ ایک ہی زبان ہے جسے تین مختلف زبانوں سے پکارا جاتا ہے اس کے علاوہ باسا ملیشیا کی دفتری زبان ہے جبکہ انگلیش، چائنیز، تامل، ہندی، اردو اور دیگر زبانیں آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہیں اگر کھیلوں کی بات کی جائے تو بیڈمنٹن ملیشیا کی قومی کھیل ہے جبکہ فٹبال ملیشیا میں شونک سے کھیلے جانے مالی کھیل ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملیشیا میں دوزہ چونتیس میں پیفا ورلڈ کپ ہونے کا انقاد بھی ہے ان کے علاوہ ہاؤس رائڈنگ، ٹینیس، آکی اور مارشن لٹ دیگر شونک سے کھیلے جانے والی کھیلوں میں شمار ہے کورولمپور ملیشیا کا درل حکومت ہے سترہ لاکھ اٹسٹھ ہزار افراد کی عبادی کے ساتھ یہ شہر ملیشیا کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے ملیشیا دنیا میں قدرتی ربٹ ایکسپورٹ کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے ملیشیا میں سارا سال وقفے وقفے سے بارشے ہوتی ہیں کورولمپور میں سال میں دو سو دن بارشوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے پیٹرونیشن ٹاور کو جب انیس سو اٹھانوے میں مکمل کیا گیا تو ملیشیا کے کورولمپور میں واقعے دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنے کا عزاز حاصل تھا اس سے یہ عزاز ٹائیوان میں ایک عمارت ٹائپ اے 101 نے چھین لیا تھا لیکن دوزہ دس میں یہ عزاز برش خلیفہ نے چھین لیا تھا ابھی تک دس سالوں سے یہ عزاز برش خلیفہ کے پاس ہی ہے ملیشیا کی سرہدیں تھائیلینڈ، انڈونیشیا اور برنوائی سے لگتی ہیں جبکہ سنگاپور جانے کے لیے ایک کل بنایا گیا ہے دوستو یہ تھی ملیشیا کے بارے میں دلچسپ حقائق پر مبنی ایک تفصیلی ویڈیو دوستو میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کو ملیشیا کی بہت سی معلومات سے عقا نہیں کیا اگر آپ ملیشیا پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھی ساتھ اپنے دوستوں کو وارس اپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کا کمیٹ بوکس میں بھی اظہار کر سکتے ہیں اپنے اس دوست کو اگلی ویڈیو تک دے اجازت اللہ آنے کے بار موسیقی